ہم جو تضاد ہیں اس دعا میں اس کی طرف اس میں جو میں نے تضاد نقل کی ہیں وہ تقریب پانچ چھ تضاد ہیں اس دعا میں سب سے پہلی بات میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جہاں تضاد ہوتا ہے وہاں جو ہے وہ بات مستند اور موتبر نہیں ہوتی اسی لیے میں اس کا ایک حوالہ دوں آپ کو بک بھی نہیں کی ہے بک کا نام ہے ان کی وجہ دین جو ان کے پیر ناصر خسرو صاحب نے لکھی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی صاحب نے اس کا پیج نمبر ہے ٹونٹی ون پیج ٹونٹی ون میں ایک پوری لمبی عبارت ہے میں اس کے نیچے والے دو جو لائنیں وہ پڑھتا ہوں جو میں نے انڈرلائن کی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایسے گروہ کی روایت اور خبر کس طرح سچ اور مستند ہو سکتی ہے جس کے افراد ایک دوسرے سے مخالف ہوں یعنی جہاں اختلاف ہو جہاں مخالفت ہوگی وہ بات مستند اور سچی نہیں ہو سکتی اس سے یہ مطلب واضح ہوا تو آئیں ہم دیکھتے ہیں اسی اصول کے مطابق قرآن کی آیت بھی اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے تم قرآن پر دھیان کیوں نہیں دیتے یہ سورہ نساء آیت نمبر ایٹی ٹو واضح فرمایا کہ تم تدبر دو قرآن پر اللہ نے فرمایا تم قرآن کو غور سے دیکھو اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی قرآن ہوتا تو تم اس میں بہت سا اختلاف دیکھتے تو واضح ہوا کہ جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس میں اختلاف ہوگا جو چیز اللہ کی طرف سے ہے اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہوگا اب آئیں دیکھتے ہیں کہ اس اسمائلی دعا اگر یہ اپنی اسمائلی دعا کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں تو پھر اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے اب آئیں دیکھتے ہیں اسمائلی دعا میں تدادات کتنے کتنے ہیں سب سے پہلا دعا کا پیج نمبر ایٹی دیکھیں آپ پیج نمبر ایٹی میرے پاس جو ہے وہ اس میں انہوں نے کیا ہے لکھتے ہیں کہ یہ اپنے حاضر امام کے لئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے مولا تو ہی میری قوت ہے اور تو ہی میرا سہارا ہے اور تجھ ہی پر میرا توقل ہے اب انہوں نے اپنے امام کے بارے میں کیا کہا کیا فرمایا لکھا ہے کہ امام ہی میری قوت ہے اور امام پر ہی میرا توقل ہے لیکن اسی دعا کو اب دیکھیں پیج نمبر 44 اور 45 اس میں کیا ہے اللہ کے لئے کیا لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں کہ وَتَوَقَلْتُوَعْلَيْكَ من کا قوتی اللہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اے اللہ اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں تجھ ہی سے میری قوت ہے ایک طرف دیکھیں انہوں نے پیج نمبر 80 پر کیا کہا اپنے امام کے لئے کہا کہ اے امام تو ہی میری قوت ہے میرا توقل تجھ ہی پر ہے لیکن پیج 44 پہ پہلے کیا پڑھ کر آئے ہیں پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ اے اللہ میرا بھروسہ تم ہی پر ہے اور تو ہی میری قوت ہے یعنی ایک طرف اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میرا بروسہ تم پر ہے اور میری قوت تم ہی ہو پھر آگے چل کے اپنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ امام میری قوت تجھ سے ہے اور میرا توقع تجھ پر ہے یعنی ایک طرف توقع کی بات کر رہے ہیں اور قوت کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف یہ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہاں دیکھیں تضاد ہے اس میں یہاں اللہ کے لیے کریں یہاں امام کے لیے کریں بہرحال یہ ایک تضاد ہی آگیا جس میں واضح طور پر کھلے تکر موجود ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں اس دعا کا آپ ذرا پیج 47 کھل کے دیکھیں 47 پیج پر انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھتے ہیں کہ اللہم لکس وجودی وطاعتی اے اللہ میرا سجدہ اور میری تابداری صرف تیرے ہی لیے ہے یعنی یہ اپنی اطاعت کا اظہار کس کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری اطاعت اور سجدہ صرف تیرے ہی لیے ہے تو لیکن آپ دیکھیں یہ اپنے کیا کرتے ہیں عامال میں اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو امام نے کہا کہ نماز چھوڑ دو دعا پڑنا شروع کر دو تو نماز چھوٹی اور دعا آ گیا بیچ میں تو اللہ کی اطاعت تو ہوئی نہیں امام کی اطاعت ہوئی پھر آگے چلیں اللہ نے قرآن فرمایا کہ اتم الحج والعمرہ آپ حج والعمرہ کرو اس بیت عتی یعنی بیت اللہ کا تواف کرو لیکن انہوں نے کیا کیا حج بھی گیا عمرہ بھی کیا امام کے فرمان سے نہ حج رہا نہ عمرہ رہا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں جا بجا غریبوں اور مسکینوں کو دینے کا ذکر کیا ہے کہ آپ غریبوں کو دو مسکینوں کو دو لیکن انہوں نے جو ہے وہ اسی رسم بنانی چھانٹا کے نام سے امام کو پیسے بھیجتے ہیں امام جہاں چاہے خرج کرے تو اس طرح کی رسوم انہوں نے امام کی بنائی ہوئی رسوم انہوں نے اجاد کی ہوئی ہیں اور اللہ کی اطاعت جو اصل اللہ کی اطاعت ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ بھی تضاد ہے تو یہ ان کا عمل کچھ ہے دعا میں کہتے کچھ ہیں اور ان کا عمل کچھ ہے تو ان کا عمل کا اور دعا جو میں یہ بات کرتے ہیں ان میں کھلا تضاد ہے یہ کہ بعد آپ آئیں ان کی دعا کا پیج نمبر ہے سکسٹی فائیو اس میں واضح دیکھیں یہ کیا لکھا ہے انہوں نے کہ کہ مصیبتوں کے وقت سہارا لو اپنے حاضر موجود مولا شاہ کریم الحسینی کا یعنی مصیبتوں میں کیا کرو اپنے امام کا توصل لو اب اسی دعا کو آپ دیکھیں ایک طرف یہاں انہوں نے اپنے امام کے توصل لینے کی بات کی ہے اور مصیبتوں میں امام کو پکارنے کی بات کی ہے لیکن آپ دیکھیں اسی دعا کے پیج ففٹی سکس اور ففٹی سیون اس میں آپ دیکھیں اس میں واضح طور پر انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کی بات کی ہے کہ اللہم یا مولانا من کا مدد دی کہ اے اللہ اے ہمارے مولانا تمہاری ہی طرف سے ہماری مدد ہے تو ایک طرف اپنے امام کو مصیبتوں میں پکارنے کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تمہیں سے ہماری مدد ہے بلکل کیا ہوگی ہے بلکل تو یہ تو کھلی صاف بات ہے اور عجیب بات دیکھیں اسی پیج ففٹی سین پر آپ دیکھیں جہاں لکھا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں یہ آیت لکھی پھر نیچے اس کے فورا نیچے لکھا یا علی بلتفی کا ادرکنی یعنی ایک طرف اوپر آیت پڑھ رہے ہیں قرآن کی کہ اے اللہ ہم صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں پھر بلکل اس کے نیچے ہی کھلا تضاد کی اے لی جو ہے وہ اپنی لطف و کرم سے میری امداد کیلئے پہنچیں کھلا تضاد ہے یعنی ایک لفظ بول کے اس کے فوراں بعد ہی آپ اس آیت کا انکار کر رہے ہیں یا کن عبدو یا کن استعین کا تو کھلا تضاد ہے جو اصول انہوں لکھا ہے کہ جہاں اختلاف ہو جس طرح وجہ دین کا حوارہ دیا کہ جہاں اختلاف ہو وہ بات مسلم نہیں رہتی وہ بات سچی نہیں رہتی تو گویاوے بات جھوٹی ہو گئی انہی کے اصول سے انہی کے پھر ناصر خصول سے یہ بات اصول ثابت کیا ہم نے برحال تو یہ تیسہ تضاد تھا ان کا جو دعا میں واضح ہے اب دیکھیں کہ یہ آیت یعنی یہ اللہ کو چھوڑ کر کس سے مانگ رہے ہیں اپنے امام سے مانگ رہے ہیں لیکن ہم دیکھیں کہ سعیدنا علی رضی اللہ عنہ شہر خدا رضی اللہ عنہ ان کی صیرت کو ہم دیکھیں یہ ناجو بلاغہ کھول کے دیکھیں ناجو بلاغہ ان کے نزدیک مہتبر کتاب ہے جس طرح ان کے پیر نصیر صاحب نے بھی اس ناجو بلاغہ کو مہتبر شمار کیا ہے جس طرح علمی خزانہ کتاب ہے ان کی پیر نصیر صاحب کی اس میں واضح لکھا ہے پیج 59 پر حضرت مولانا امام علی علیہ السلام نے اپنے عظیم شان کتاب ناجو بلاغہ میں فرمایا ہے ٹھیک ہے پھر آگے یہ بات کوٹ کرتے ہیں یعنی یہ کتاب ان کے نزدیک اتھنڈک ہے اسی لئے عظیم شان کتاب لکھا ہے انہوں تو اب آتے ہیں کہ بات کیا ہے سیدنہ علی رضی اللہ عنہ کی صیرت کیا ہے سیدنہ علی رضی اللہ عنہ کی خطبہ نمبر 113 113 واضح دیکھیں سیدنہ علی رضی اللہ عنہ کی صیرت کیا ہے سیدنہ علی رضی اللہ عنہ کی جب دعا مانگ رہے ہیں بارش کے لیے بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں سیدنہ علی کیا فرما رہے ہیں اللہ کو پکار رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ تُو ہی دکھ درد کے ماروں کی آس ہے تو ہی التجا کرنے والوں کا سہارہ ہے جبکہ لوگ بے آس ہو گئے یہ سیدنا علی شہرِ خدا رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے ان کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارا آس رہے ہیں اور سیدنا علی کی سیرت کیا اللہ سے مانگنا شہرِ خدا رضی اللہ عنہ کی سیرت یہ ہے پھر آگے ہیں خطبہ نمبر 180 یہی نہ جو بلاغا خطبہ نمبر 180 دیکھیں آپ واضح فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے اس طرح مدد مانگتے ہیں جس طرح اس کے فضل کے امیدوار اس کے نفع کا عرض و بند یعنی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ جن کو یہ مشکل کشاہ کر رہے ہیں جن سے یہ اپنے مسائب کی بات کر رہے ہیں خطبہ اللہ کو بکار رہے ہیں کلی بات ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بھی یہ دعا خلاف ہے قرآن کے خلاف تو ہے ہی ہے لیکن سیدنا علی کی سیرت کے بھی خلاف ہے جن کو یہ اپنا پہلا امام مانتے ہیں یہ آپ نے بڑی اہم کار بات کی کہ ہم سب کے نزدیک جو ہے وہ عزت علی رضی اللہ کا بہت بڑا مقام ہے اور انہی کی تعلیمات ہیں اور ان کو جو ہے وہ علم کا دروازہ انہی سے جو ہے وہ ہمیں شریعت جو ہے وہ کنٹینیشن ہے ملتی ہے لیکن جو ان کا طریقہ آپ بتا رہے ہیں ان کے خطبے سے اس سے تو وہ پکے مواحد اور توہید ہی تھے یعنی کہ وہ اللہ کا جوا جو ہے کسی اور سے مدد مانگنا جو ہے کہ مسیبتوں کے وقت اپنے حاضر الموجود شاہ کرنی مرسنی کا سہارا لوگ تو یہ تو بہت بڑی کانٹرڈیشن آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کاش کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اسماعیلی جماعت کی طرف سے وہ اس پر غور کریں کہ کیا یہ حضرت علی کو اپنا امام مانتے ہیں کیا ان کی تعلیمات ان کے لئے اہمیت رکھتی ہیں یا نہیں یہ بہت ہی غور و فکر کی بات ہے جی مولانا سبھل بلکل آپ نے بہترین بات کی کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم سیدنا علی کو مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں ہیں تو ان کی ماننی چاہیے ہمیں تو آئیں اگلی بات کی طرف اگلے پائنٹ کی طرف تضاد نمبر ہے آپ دیکھیں دعا کا پیج نمبر ایٹی سیون اس میں کہتے ہیں کہ پھر اے اماموں کے نام لے رہے ہیں یعنی اپنے اماموں کے نام لے کر یہ واسطہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے امام ان کا سیدنا علی کا نام لیا پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے نزدیک امام نہیں ہے اسی لئے ان کا نام ہی نہیں لیا بلکہ آپ نے صحیح بات کی اس میں حضرت علی کے فوراں بات مولانا حسین اور پھر مولانا زین العابد اس میں مولانا حسن کا نام تو وجود ہی نہیں ہے ان کی دعا سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ امام نہیں ہے اسی لئے کوئی نام ہی نہیں لیا انہوں نے لیکن اب آئے ہم دیکھتے ہیں ان کی کتاب الولایت جو کتاب دعائم الاسلام کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کتاب الولایت کی نام سے وہ اس کا پارٹ ون حصہ اول دیکھیں آپ اس میں اس کے پیج نمبر ایٹی فور پر واضح لکھا ہوا ہے کہ اور ہم نے قبل عظیم بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر لوگوں کو علی علیہ السلام کے نامت پر آگاہ کر دیا اور آپ ہی کو امام جانشین مقرر فرمایا اور علیہ السلام نے حسن رضی اللہ عنہ کو فرمایا مقرر فرمایا اور حسن رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو اور حسین نے علی بن حسین کو زین اللہ عبدین کو یعنی آپ دیکھیں یہاں ان کی کتاب دعائم الاسلام جو واضح بتا رہی ہے کہ سیدنا علی کی جانشین کون ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ہے پھر سیدنا حسن کی جانشین سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہے یعنی ان کی اپنی کتاب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ حسن سیدنا علی کے جانشین ہے نہ کہ سیدنا حسین لیکن آپ دعا میں دیکھیں انہوں نے دعا میں واضح کیا لکھا ہے کہ سیدنا علی کے بعد سیدنا حسین لکھ دیا انہوں نے ہو سکے کچھ کی ذہن میں یہ سوال ہو کہ یہ کتاب پتہ نہیں کونسی یہ کتاب بلائیتی ہے وہ کتاب دائم علیہ السلام پتہ کونسی کتاب ہے ان کے شاید ذہن میں یہ بات ہو تو میں یہ بتاؤں کہ ان کے پیر نصیر ہنزائی صاحب نے اسی کتاب کو مستند کتاب لکھا ہے ان کی کتاب ہے فصول پاک فصول پاک کتاب ہے پیر نصیر صاحب کی اس کے پیش ٹونٹی پہ پہ انہوں نے واضح لکھا ہے ہیڈنگ دیئے کتاب دائم علیہ السلام کے نام سے پھر لکھا ہے کہ اسمیل اسماعیلی فقہ کی مستند اور مطبر کتب میں سب سے جامع عربی کتاب دائم علیہ السلام کے نام سے مشہور و معروف ہے تو دائم علیہ السلام ان کے نزدیک بہت مستند اور مطبر کتاب ہے اسی لیے اس کا انکار تو ممکن ہے ہی نہیں کہ سیدنہ حسن امام نہیں ہے اس ان کی مطبر کتاب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ سیدنہ حسن امام ہے اور دعا میں سیدنہ حسن بچارہ کو انہوں نے بالکل یادی نہیں کیا مجیب بات مجیب بات ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے چلیں تضاد نمبر پانچ آپ ان کے دعا کے پیج نمبر سیونٹی ون اور سیونٹی نین کھل کے دیکھ لیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں انہوں نے واضح بات لکھی ہے کیا لکھا ہے اللہم اغفر لنا زنوبنا یعنی اللہ سے یہ اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں دعا میں پیج 79 پہ بھی یہ ہے کہ رب بنا اغفر لنا زنوبنا اے ہمارے بروادگار ہمارے لئے ہمارے گناہ کو بخش دے یہ پیج 71 پہ بھی انہوں نے بات لکھی ہے اور پیج 79 پہ بھی انہوں نے بات لکھی ہے کہ اللہ سے اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں دعا میں لیکن آپ دیکھیں کہ چھانٹا کے نام سے ان کی جو رسم چل رہی ہے وہ کیا ہے اپنے امام سے گناہ بخشواتے ہیں تو کہاں دعا میں اللہ سے جو ہے وہ دعاوں کے بخشنے کی بات کرنا اور کہاں پھر یہ چانٹا کے نام سے پیسے دے کر اپنے حاضر امام سے گناہ بخشوارے ہیں تو یہ بالکل تضادے کھلا ان کے عمل کے بھی خلاف ہے ان کے جو الفاظ دعا میں بڑھتے ہیں یہ جو دعا میں بات کہتے ہیں اور باہر یہ بات کرتے نہیں ہیں باہر بالکل اس کے برعکس بات کرتے ہیں یہ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی دعا کی بات کی ہے اب ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں آخری انہوں نے دعا کے پیس سکسی فائی پہ ایک روایت نکل کی ہے لا فتح اللہ علی لا صحفہ اللہ ظلفکار نہیں ہے کوئی بہادر مگر علی کے اور نہیں ہے کوئی تلوار ظلفکار جیسی اس کی ہم اگر اسنادی حیثی چیک کریں تو یہ سنت کے اعتبار سے موضوع جھوٹی روایت ہے جس طرح کہ ملالی کاری رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں واضح لکھا ہے کہ لا اسلالہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ یہ دعا یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا علی کے علاوہ کوئی بہادر نہیں ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا علی اگر بہادر ہیں کوئی اور بہادر نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے چیک ہے اور آپ کے دوسرے امام کہاں گئے بہادر اگر صرف سیدنا علی ہیں لا فتح اللہ علی نہیں ہے کوئی بہادر مگر علی کے اس کا مانا تو یہی ہے نا جس طرح لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ معبود ہے یعنی سارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہم نے صرف اللہ کو معبود مان لیا اس طرح اللہ یہاں ہے لا فتح اللہ علی کوئی بہادر نہیں ہے مگر علی کے تو یعنی صرف علی بہادر ہیں باقی کوئی بہادر نہیں ہے تو یہ گویا اللہ کے رسول کی بھی توہین کر رہے ہیں چیک ہے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کیا بادور نہیں تھے اللہ کے رسول نے مکہ میں تین تکلیفیں برداشت کی ہیں کیا بادور نہیں تھے یہ بادوری کے علامات نہیں کہ پوری قوم اپنی خلاف ہو جائے اور آپ اپنی باپ پر ڈٹے رہیں قائم رہیں سب سے بڑی بادوری تو یہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے اس الفاظ میں لا فتح اللہ لیلہ سے فیلہ ذو الفکار